دارے تکبیر دارے رسال شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ گلی گلی نگر نگر یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے وہ قرآن کو بگر کی گوت پہ سجدہ یہ قرآن رحل پہ سجدہ یہ قرآن بھی نور یہ بھی نور وہ بھی نور بعض باتیں عوان کو بھی خود سے سمجھنی چاہیے کہ مولوی ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے بات کو کون کون سا مولوی ہے جو فرقہ پھیلاتا ہے اللہ ایسے مولویوں کو ہدا ہے حضور کی سیرس پہ نہیں آنے دیا نور بسر میں اسے پلچا دیا حضور کی سیرس پہ نہیں آنے دیا علم غیر میں وچا دیا حضور کی سیرس پہ نہیں آنے دیا حاضر و ناظر پہ وچا دیا حضور کی سیرس پہ امت کو نہیں آنے دیا اپنے پیٹھ کی حاضر نور بسر پہ وچا دیا لون کو خود بسر ایک جگہ پر میں ویسے کسی طبقے کا نام نہیں لیا کرتا افتلافی بات کبھی نہیں کی تھی لیکن چونکہ واقعہ سچا ہے اس لئے سنانے چلا ہوں ایک جگہ پر بریلوی اور مرزنیوں کا منادرہ ہو گیا نراض نہیں دیکھ میں کوئی اختلافی بات بھی آنے جا پریشان نہیں آنا مرزنیوں کا اور بریلویوں کا منادرہ ہو گیا تیہ ہو گیا وہ کسی نے بریلوی تب کہا کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں جو دیو بندی مولوی بھروت ہو وہ ایک ڈھوڑ لیا گیا منادرہ مرزنیوں سے مسجد بریلویوں کی اور مولوی دیو بندی مولوی نے دیکھا مرزنی مناظر نے دیکھا کہ یہ دیوبندی آہم اٹھا ہے اس نے سوچا میں خود انہیں آپس میں کیوں نہ لڑا دوں انہیں آپس میں کیوں نہ لڑا دوں تاکہ میری جان چھوٹے وہ کہتا ہے مولوی جی باقی باتیں بعد نہیں ہوگی پہلے آپ یہ بتائیں یہ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے اب مولوی صاحب پس کہے اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مسجد سے گئے اور اگر کہتے ہیں ٹھیک نہیں تو مسجد سے گئے مولوی صاحب ایک لمحے کے لئے سوچ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب ایک لمحے کے لئے سوچ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک کے لئے اللہ یا محمد اس کا مطلب ہے یا اللہ کی مانو، یا محمد کی مانو، مرزے کی اور اگر آپ نراض نہ ہوں تو واقعہ پورا نہ سنا وہ مرزی کہتا ہے مولوی جی یہ بات نہیں یہ بات نہیں آپ نے معنی کیا ہے یا پنجابی کا یہ یا ہے عربی کا اس کا معنی ہے اے اللہ اے محمد یہ یا ہے عربی کا اور آپ معنی کر رہے ہیں پنجابی کا کہ یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، مرزے کی نام اب مولوی صاحب وہ کہتے ہیں مجمع سے مخاطق ہوگی تم میں سے کون ہے جو حج پہ گیا ہے کھڑے ہو جائے ہیں وہ حج والے کھڑے ہوگی عمرے والے کھڑے ہو جائے ہیں مکہ گئے ہو گئے ہیں مدینہ گئے ہو گئے ہیں عرب میں گئے ہو گئے ہیں وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ یا عربی کا ہوتا تو وہاں ہوتا نا یہ پنجابی کا ہے اس لیے یہاں ہے کچھ باتیں کھل سوچ نہیں جائیں گے مولوی ہمیں کیا ستنا دلارہا ہے یہ قرآن بی نور وہ قرآن بی نور یہ قرآن بی نور وہ قرآن بی نور یہ قرآن بی نار ہے وہ قرآن بی نار ہے یہ قرآن بی بے ہے وہ قرآن بی بے یہ رہل پر سجتا ہے وہ ابو بکر کی گود میں سجتا ہے اسے پڑھنے والا یہاں پہ پڑھے کاری بنے گا اور اسے پڑھنے والا صحابی بنے گا اور کیسا ہوتا ہے وہ منظر جب یہاں ایک پڑھتا ہے لال مسجد کی کربلا میں وہاں حسین پڑھنا ہے وہ کیسا کاری بڑھتا ہے مجھے اپنے لوگ میں یوں کہنے دے یہاں پہ پڑھنے والا کاری سجدہ میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے سہید بڑھتا ہے اور وہ جو حسین سجدہ میں پڑھتا ہے حسین نے پچڑ کے تلاوت کرتا ہے وہ کتنا عظیم بڑھتا ہے وہ جو حسین کا سجدہ اس قرآن کے مطابق ہوتا ہے وہ کتنا عظیم ہوتا ہے وہ جو حسین کا سجدہ اس قرآن کے مطابق ہوتا ہے اپنے رب کو کربلا کی وادی میں خون سے مضو کر کے ہوتا ہے وہ کتنا عالی بڑھتا ہے وہ جس کی جدلت پہ جہانے رنگو مسجدہ میں ہے آج کو رنگ جا چلائے سلے ہوسجدہ میں ہے کیا خابد ہے کہ مقدر کے مسجدہ پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ گھر خوفے ہو جو سجدہ میں ہے اے حسین بن علی کچھ کو مبارک یہ اروج آج آپ نے پھالک سے پھول روح پر ہو سجدہ میں ہے ابنہ دہرا اس تیری شان عبادت میں چلا سر پہ گاتل آ چکا اور تو سجدہ میں ہے تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذاتے پہ تم پر ہو وہ سجدہ میں ہے میں انہی لفظوں پہ اکتفاہ کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اللہ میری حاضر آپ کی تشریف آبی ہمیں بارگاہ میں کبھول فرمائے ارادہ ہو تھا یہاں بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا اسمتی شعب آلی بیٹھ میں نے اپنے پیسات کے مطابق ان دونوں موضوعات دن کو رسیبات کر دی ہے اللہ میری حاضر کو پریبائے گا آپ کا آنہ اللہ قبول فرمائے اگر بیشت جمعہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ایک تھا تو رب سے معفیقہ تلبگار اگر بیشت جمعہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے تلبسہ سے گھدرانا تو آپ سے معفیقہ تلبگار آخر دعوان احمد اللہ دعوان سے پہلے بیشت جو لیکن جو دا بنا پہنے الحمدللہ والا قبط المتقین والسلام والا شیط ربیہ الیمسلین ربی حر برحمہ انتقیل رادي میں اللہم افردکا شوو افردکا جایدین اللہم اجرنا من النعر ربی مبنو من خندتر اللہم انان جاہلوکا فی نفوری من اوزو بی کم انشتوری اللہم انان جاہلوکا فی نفوری من اوزو بی کم انشتوری یا اللہم سبھی حضرت اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو در گدر فرما چاند عزیز نے اور سعجد صاحب نے اور دیگر قدرات نے غلقاری اکبر صاحب نے جن محبت سے اور پیری مسلم قاسمی صاحب نے جس محبت سے دعوت دین پرورام کو سجایا اللہم کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے قدرات دور نزدیک سے سکر قدرائے ہیں تشریف لائے اللہ انہیں ہر قدر پر لیکنیوں سے معلومات فرما یا اللہ بہت سارے احباب دعوت کے لئے کہتے ہیں کہ تو سب کے جائز دینی تمناوں کو پورا فرما اللہ تو علیہ اندزاد اس سطور میں دلوں کے رات زانتا ہے یا اللہ سب کے جائز دینی خواہشات کو پورا فرما ہم سب کو حجب ہے تبار کی سعادت نصیب فرما نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقتص کی آدھی نصیب فرما نبی کے قدموں میں بہت نصیب فرما بیمارہ کو شفاہ نصیب فرما مقروضوں کو گھر سے نجات عطا فرما پریشن دہان لوگوں کی پریشانیوں کو دول فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوات نصیب فرما ہم سب کو لکمہ حرام سے بجا یا اللہ تزانے غیر سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کے بار کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں یا الہ العالمین پھر قوانیت کی لانت سے بجھ کر قرآن و سنت کے فرم پہ تمہونے کی توفیق عطا فرما صحابہ اگرام کا سچا غلام بنا آل بیرت عزام کا سچا مطبور غلام بنا اللہ کتنے بھی تیرے سچے بنی ہیں ان سب کی محبت ان کی اداد ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا الہ العالمین اسلام اور پاکستان کی حوادت فرما اسلام اور پاکستان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں اسے تو نابود بنا دیں حالی اتخابات میں سے ہمیں مخلص قیادت نسیب فرما ہمیں مخلص قیادت نسیب فرما تو اس قوم کے لیے سوچیں ملت کے لیے سوچیں ملک کے لیے سوچیں یا الہ العالمین ہمیں ایسے اپراہ نسیب فرما تو کفر کی آنکھوں میں یک قیدال کا بات کر سکیں و صلی اللہ تعالیٰ محمد عالی و اصحابی اجمائی